بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا حمل کے دوران خواتین کو مختلف قسم کے مشورے عموماً گھر کی بڑی بوری خواتین کی جانب سے دیے جاتے ہیں اکثر تو کھانے پینے سے متعلق معلومات دی جاتی ہے کیونکہ ماں کے جسم سے ہی ہر چیز بچے کو منتقل ہوتی ہے چونکہ ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا ہونے والا بچہ خوبصورت اور ذہین ہو تاکہ وہ ان کا نام روشن کر سکے اس لیے آج میں آپ کو ایسی فائدہ مند چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں حمل کے دوران استعمال کرنے سے انشاءاللہ بچہ ذہین بھی ہوگا اور خوبصورت بھی بچے کو ذہین بنانے کے لیے روزانہ ایک چمچ بادام کا پسا ہوا پارڈر دودھ کے ساتھ استعمال کریں اس کے علاوہ دودھ، دھی اور چیز کا استعمال ضرور کریں کیونکہ ان تمام دیلی اجزہ میں کیلشیم اور ویٹامین ڈی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جن کو حمل کے دوران کھانے سے بچے کی ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے اس کے علاوہ مچھویاں بھی کھائیں کیونکہ ان میں بھی موجود فیٹی ایسٹس آپ کے بچے کو جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط بنانے کا کام کرتے ہیں بچے کو خوبصورت بنانے کے لیے ویسے تو خوبصورت ہونے کا مطلب رنگ کو گورا کرنا نہیں ہے لیکن اس طور میں سب ہی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کا رنگ گورا ہو تو اس کے لیے حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ دورانے حمل نارنگی، آم، سونف، ناریل اور سب سے زیادہ انگوروں کا استعمال کریں کیونکہ انگوروں میں الفا ہائیڈرولک ایسٹس بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو کہ بچوں کے رنگ کو ساف کرنے کا کام کرتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں چلیں اب اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ